تو پھر فیصل نے ریپ کا الزام اپنے سر پہ کیوں لیا؟ پہلے الزامات لگائے سمیرا کی جانب سے اور ان کے والد کی جانب سے جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں السلام علیکم جی میں ہوں ماریا علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل توبہ ٹیک سنگھ کی ماسوم ماریا کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر اس کو بلیک میل کیا گیا بڑے بھائی شہباز کی موبائل سے ویڈیوز برامت کر لی گئی ہیں میرا شہر ایک غلیز درندہ ہے بھابی سمیرا نے کچھ ایسے راز کھولے ہیں جس کو سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی جن سے زیادتی شہباز کرتا تھا تو پھر فیصل نے ریپ کا الزام اپنے سر پہ کیوں لیا؟ اصل کہانی کیا ہے؟ اصل ریپ کون کیا کرتا تھا؟ باپ کا کیا کردار ہے؟ ماریا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان آخر محلے کے کس لڑکے کو سنایا کرتی تھی؟ کیا؟ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ افیر چل رہا تھا؟ شہباز جیہ نے ریپورٹ میں کیسے بچا؟ موبائل جو ہے ماریا کا اس سے کیا کچھ نکلا ہے؟ کیا اس کے موبائل میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کیس کو سالف کرنے میں مدد کریں گی؟ کیس کا رخ تبدیل کرنے والی تفصیلات آج کی ویڈیو پر شامل کرنے جا رہے ہیں یہ ایک گٹیا نیچ قسم کا خاندان ہے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ انسانیت شرم سار ہوگی اس خاندان کو دیکھ کر یہ پہلے دن سے چھوٹ پول رہے ہیں پہلے دن سے ایک دوسرے پر ریپ کے الزامات لگا رہے ہیں پہلے دن سے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹوبر ٹیک سنگ میں جی رمضان کے مہینے میں ایک ظلم و زیادتی کی ایسی داستان نکل کے سامنے آتی ہے کہ جب معاملات کھلتے ہیں اس کہانی کے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ درندگی تو پچھلے چھے مہینے سے چل رہی تھی چھے مہینے سے وہ لڑکی اپنے اوپر اتنی زیادتی برداشت کر رہی تھی نہ یہ لوگ اس کو قتل کرتے نہ وہ ویڈیو نکلتی اور نہ ہی دنیا کو ایک بھیانک چہرہ ایک بھیانک خاندان کا پتہ چلتا کہ سگے باپ اور بھائی اس طرح کی درندے بھی ہو سکتے ہیں ماریا کہ جی مرنے کے بعد کوئی لڑکا بھی انہوں نے پیدا کر دیا ہے مطلب کتی عجیب سی بات ہے کہ ایک گوندہ اس دنیا میں نہیں ہے اس پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں پہلے الزامات لگا ہے سمیرا کی جانب سے اور ان کے والد کی جانب سے ان کے بھائی کی جانب سے کہ جی وہ اٹریکٹ کرتی تھی وہ اپنی طرف متوجہ کرتی تھی کہتی تھی کہ جی میں گھر میں ہی مو مار رہی ہوں نہ بھائی تو نہیں جا رہی اب جو ہے ایک لڑکا انہوں نے پیدا کر دیا ہے وہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس سے وہ موبائل پر چیٹ کیا کرتی تھی وہ بھی ویڈیو کال پر بات بھی کیا کرتی تھی لیکن اندرونی کہانی سنائی ہے ماریا کی بھابی سمیرا جس کا بڑا ہی شاترانہ رول ہے اس پورے کے پورے ماملے میں وہ پہلے دن سے ہر چیز میں اٹنٹیو ہے آنکھیں کھول کر دیکھ بھی رہی ہے اور اب لوگوں کو بتانا بھی شروع ہو چکی ہے سمیرا نے جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی بڑا بھائی شباز جو ہے اس کا بیوی نے جو ہے وہ کردار بے نکاب کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر شوہر کے بارے میں کسی نے سب سے زیادہ سچائی جاننی ہے تو اس کی بیوی سے پتا کرو تو سمیرا جو ہے اس نے اپنے شوہر کی سچائی بیان کی ہے شباز کی موبائل سے پولے سے ماریا کی کچھ ویڈیوز نازیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ برامت کر لی ہیں اور باقی جو ویڈیوز ہیں اس نے ڈیلیٹ کرتی ہیں ڈیلیٹڈ ویڈیوز کا ڈیٹا جو ہے فورنسک میں پھیج دیا گیا ہے جس کو بہت جن ریکور کر لیا جائے گا شباز کی بیوی اور ماریا کی بھابی سمیرا اس کا کہنا ہے کہ ماریا محولے کے ایک لڑکے سے موبائل پر باتیں کیا کرتی تھی شباز کو اس کا پتا چلا تو اس نے چھپ کر ماریا کی ویڈیوز وغیرہ بنانا شروع کر دیں اور اس کو پھر بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ پورے خاندان میں تمہاری جگہ سائی ہوگی اور میں سب کو بتا دوں گا شباز نے جی بڑے سگے بھائی ہونے کے باوجود ماریا کو سمجھانے کی بجائے اسے ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا یہ وہی شباز ہے جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں وہ ماریا کو جنسی حرسانی کا نشانہ بناتا تھا یعنی کہ ماریا نے ان کی کہانی کے مطابق ایک لڑکے کو جس سے وہ بات کیا کرتی تھی اس راز کو چھپانے کے لئے کی جس بات ہوتی ہے اس کے بھائی نے اس کے ساتھ جنسی عمل کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کرنا شروع کر دیا اس کو ڈرائیا دھمکایا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا یہ غلیظ حرکت ہوتے ہوئے اس نے پھر ماریا کی چھپکے ویڈیوز بنائی یعنی کہ گندہ کام بھی وہ ماریا کے ساتھ کر رہا ہے اس کی بھی وہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور مزید اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا آخر یہ بات سمیرہ کے علم میں بھی آگئی سمیرہ نے بھی شہباز کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گی تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ سمیرہ کی فیملی کافی سٹرونگ ہے انہوں نے جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپیہ دینے کا دعویٰ بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہر ثبوت موجود ہے ہم نے پندرہ لاکھ پولیس کو دیا ہے تو سمیرہ کی فیملی کافی سٹرونگ تھی اس نے کہا کہ جی میں سب کو بتا دوں گی یہاں سے اصل شاترانہ پلان ان کا شروع ہوتا ہے شہباز ویڈیوز بنانے کا ماہر تھا سمیرہ نے گھر میں شوڑ ڈالا کہ ماریا جو ہے وہ گھر خراب کر رہی ہے میرا پہلے اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا غلط کام کیا کرتی تھی اب اس نے سگی بھائی کو بھی نہیں چھوڑا اور سگی بھائی کے ساتھ اس نے غلط کاری شروع کر دی ہے ماریا کی ویڈیوز دکھا کر سوسر عبدالسطار اور فیصل کو بھڑکایا اور سب نے مل کر ماریا کو تشدد کر کے قتل کر دیا اس کے بعد جی شہباز نے دھوکے سے فیصل اور عبدالسطار کی بھی ویڈیو بنا لی ویڈیو میں آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ ماریا جو ہے وہ اس وقت تک مر چکی تھی اس نے ڈراما کیا ان دوروں میاں بیوی نے ڈراما کیا کہا کہ جی وہ بھی زندہ ہے جب وہ اس کو مارنے کے لئے دوبارہ گیا جو کہ آرڑی مر چکی تھی تو انہوں نے وہ ویڈیو بنا لی گرہ دبانے سے بھی اس میں جو ہے کوئی حرکت نہیں آئی نہ ٹانگیں ہلیں اور نہ ہی بازو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے مر چکی تھی شہباز نے یہی ویڈیوز دکھا کر جو ہے جائیداد میں حصہ مانگا اب جو ہے وہ محلے والوں کو شک ہوا تو پھر پولیس جو ہے وہ تفتیش کرنے آ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں اب شہباز نے پلان چینج کیا اور فیصل کو کہا کہ تم زنا اور قتل اپنے سر لے لو ہم تمہیں بچا لیں گے اچھا جی اب دوسطار کے مطابق ہم نے ماریا کی پرائیوٹ پارٹس کو اچھی طرح سے فینائل ڈال کے دھوٹ دیا اور ویسے بھی لاش ایک ہفتے بعد جو ہے وہ قبر سے نکال لی گئی ہے اور اس لئے ڈی ای نے نہیں ملا اور شہباز جو ہے وہ اس سارے معاملے میں صاف صاف بچ جاتا ہے ابھی تک شہباز کا جو پلان ہے وہ کامیاب جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ پولس تمام جو ان کے پاس شواہد ہے اور جو مجرم ہیں ان کو صدد دلوانے میں کامیاب ہو بھی پاتی ہے یا نہیں پولس پر پہلے الزامات لگ چکے ہیں پندرہ لاکھ روپے کے کہ پولس نے پندرہ لاکھ روپے کھایا ہے اور اس کے علاوہ بھی پیسے ہیں جو یہ پولس کو لگا چکے ہیں فیصل نے بھی اپنا بیان جو ہے وہ دالت میں ریکارڈ کروا دیا ہے سب کچھ شہباز پلان کے مطابق چل رہا ہے یعنی کہ جو شہباز نے پلان بنایا تھا اس کے مطابق ہرٹیز چل رہی ہے اور ماریا کو جو ہے حقیقی انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ بڑی مسٹیریس قسم کی کہانی ہے اگر ہم اس پر نظر ڈالیں پہلے دن سے فیملی میمبر جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں جس کا دل چاہتا ہے جس پہ الزام لگا دیتا ہے زنا جو ہے وہ جب اس نے اپنا بیان دیا باپ نے کہ جی یہ سارے معاملات ایسے ہوئے اس نے بیٹی پہ الزام لگانا شروع کر دیا بھائی نے جو ہے وہ accept کر لیا کہ ہم نے کیا ہے باپ کا کیا رول ہے اس سارے معاملے میں آپ لوگوں کے messages آئے کہ جی ہم یقین نہیں کر سکتے ہم مان نہیں سکتے کہ باپ جو ہے وہ کوئی اس طرح سے سکا باپ جو ہے وہ کر سکتا ہے ایک لمحے کے لیے اس پوائنٹ پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ چلیں باپ نے زنا نہیں کیا باپ نے ریپ نہیں کیا باپ اتنی نفرت کیوں کر رہا ہے اسے اس پر اتنی گند الزامات کیوں لگا رہا ہے اپنے بھائی سے اس نے کافی گندی باتیں کی ہیں بھائی بھی اس کا ستیلہ بھائی ہے تو باپ اگر اس کے مطابق کچھ بھی نہیں اس نے کیا تو وہ ایک مریوی لڑکی کو اتنا گندہ غلیص کیوں کر رہا ہے وہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی انسانیت یا خدا ترسی نہیں آری کہ میری سگی بیٹی تھی چلیں اس نے کچھ نہیں کیا وہ کہتا ہے جی میں معذور ہوں یا تو چلنے پھرنے سے کاثر ہوں اور جب وہ عدالت اس کو لے کر جایا جاتا ہے تو وہ ویلڈ چیئر پہ ہوتا ہے لیکن گاؤں والے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل ٹھیک ہے وہ چلتا بھی ہے وہ اکثر جو ہے وہ دیرے پہ بھی جاتا ہے وہ خود چل کے جاتا ہے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ باپ اتنا ڈرامے بازی کیوں کر رہا ہے اگر اس نے ریپ نہیں کیا تو اس کو اس سارے معاملات کو نیوٹرل جو ہے پولیس کو کہنا چاہیے آپ تفتیش کریں لیکن وہ مریوی لڑکی ماریا کو گندہ غلیز مسلسل اس پر گندے الزامات لگا رہا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ باپ کی دیفنیٹلی دو سو پرسنٹ اس میں انوالمنٹ ہے یہ تو جی پتا چلے گا اگر اس کی نیوٹرل تحقیقات ہوگی اس کیس کی جو کہ نہیں لگ رہا ہم پنجاب گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس وقت پنجاب کی وزیرعالہ خود ایک خاتون ہے ایک خاتون لڑکی مطلب ایک خاتون کے ساتھ اتنا برا ہوا ایک لڑکی کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے اگر آپ ان کو انصاف دلانے میں ناکام ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ پاکستان پر ایک اور سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہاں پہ سگے بھائی اور سگا باپ جو ہے وہ ریب بھی کرتا ہے اور کوئی انصاف کی بات بھی نہیں کرتا